Ped uit Pakistan میں آج بھuca ہوا کی قسم اچھا آج لانکر دے اور صبح کا سورج ہمیں ساکھ بڑھنیا کر کے دیکھیں ہم تو تیار ہے بھائی ہماری بھا ہم لائے پر ابراد آلا پہ spoke ہمالا تو اگر آپnię بھائی سارے ہیں پاکستانی بٹھی آئے گا بھائی افغانستان کینا هذا پر آئے گا آفت ترکی کو بھائے آئے گا ترکی بھائی آپ کے بعد لبنان کو بلائیں جب new جب اس طرح کے معاملات ہوتی blind سرہدیں نہیں دکھی جاتی بھائی پھو امت بننا پڑتے ہیں قوم نہیں بننا بھائی ہم نے امت بننا ہے قوم ہم قوم ہی نہیں بن با رہے تو امت کہاں سے ہم بن جائیں گے بھائی ہمیں پاکستان میں پہلے قوم بننا ہے ایران والوں کو پہلے قوم بننا ہے افغانستان والوں کو پہلے قوم بننا ہے ملیشیا کو پہلے قوم بننا ہے ترکی کو پہلے قوم بننا ہے ترکی تو میرا خیال ہے 90% ویسے وہ ایسے قوم ہے وہ تو ہے ان کی نیشن بہت اگڑی ہے بھائی اس کا آپ نے ریزلٹ آج سے چار سال پہلے دیکھ چکے آپ اسرائیل نے کیا حملہ تو پاکستانی بلبلہ اٹھے پاکستانی بلبلہ کر یہ کہنے لگے کہ یہ مسلم امہ کو پورا اکٹھا ہو جانا چاہیے اور سب کو لائلائل اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور سبی کو ایران کے طرف سے لرنا چاہیے اور سبی کو مل کر اسرائیل کو موتور جواب دینا چاہیے تو دوستو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں اوریزنل ویڈیو کا لنک ہے ڈسکریپشن میں سنامجد جی کا ویڈیو ہے تو آئیے ان کے ویڈیو کے مادم سے دیکھتے ہیں کہ آخر پاکستانی اتنے بڑے بڑے بات کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بھائی فلسطین ایران نہیں ہے یہ ان کو بات زین میں رکھنی بڑے گی ایران نے 20 سے 25 سال 30 سے 40 سال ہی ہو گئے وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر دیکھیں مسلم آگے آئیں گے تو دہشتگردی وہ امریکہ والے آ رہے اس کی سپورٹ کرنے بھائی ہمارا تو ہم سپورٹ کریں گے انڈیا کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے وہ سپورٹ ہے اگر پاکستان بڑے گا کہیں گے یہ تو دہشتگرد ہو گئے اسلام کا نام انہوں نے دہشتگرد اگر بھائی کہ کسیو ملک ہیں انڈیا کے سوا انڈیا نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا کیا ہادT اب اسی طرح اران اکیلا دھاڑے گا لیکن ابھی دیکھ لی natuurlijk گا پہلے جیسے ہزباللہ آگے آیا تھا فلسطین کی مدد کے لیے اب ہزباللہ کے علاوہ ایک اور اتنایا دیکھیں ایران کی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھے تھے ہیں ان کی دو فوجے ہیں ایک ان کی ملٹری ہے جو باؤڈروں کو سمالتی ہے ایک ان کی آیت اللہ خامنائی کو سمالتی ہے تو یہ کافی بڑا میرا خیال کہ اگر ان کے ایک ملک میں ایک کروڑ بندہ رہ رہ رہا ہے تو نوے لاکھ تو ان کے اور ایڈی ویپن کے ساتھ ہے اسرائیل دکھائے مجھے اپنے اتنے ویپن کے ساتھ ان کی تو اپنی شروع ایک مجھے اتجاج بتا دے فلسطین میں لبران میں یا ایران میں ان کی عوام نے کیا ہو کہ بھائی ہم مر رہے جنگ روکو نہیں کر رہی ان کی عوام میں اتجاج لیکن آپ ہر روز دیکھ لیں چوبیس گھنٹے بعد دیکھ لیں آپ دو دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں ایران میں تلعبیب میں ہو رہے ہیں بھائی اسرائیل کے وزیراعظم مجھے اتفاق نہیں پیدا کر سکتے ہم اپنے مذہب کے اوپر کر سکتے لیکن مذہب کے اوپر ہم کیسے اتفاق کریں بھائی ہو ہی نہیں پا رہا سنی شیعہ وہاں بھی لڑائی چل رہی ہے ہر طرف وہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہم کسی بھی مسلم دیکھیں جہاد لڑتے ہیں نوجوان جہاد نوجوانوں کا کام ہے وہ حضور کے دور میں بڑے بھی لڑ گئے لیکن اب نوجوانوں کا کام ہے لیکن کتنی بدقسمتی سے بات ہے کہ پہلے ہمارے نوجوان اور جنگوں کی رونک ہوتے تھے آج گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں ہمارے نوجوان بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں دیکھیں افغانی ہم کیسے مذہب کے دور پر کیسے کٹھا کریں گے افغانستان ہمارے ترانے کے اوپر نہیں کھڑا ہوا نیسل لیندہ پر وہ نہیں کھڑا ہوا ہم نے اتجاج کروا دیا لیکن اگر ہم ایزے مسلم سوچتے تو انہوں نے صحیح کیا کیونکہ میوزک حرام ہے دین میں ہم ایزے مسلم کٹھا کر سکتے نا ہم مسلمان پر بات کر سکتے ہم ان کو اس طرح نہیں کٹھا کر سکتے آپ افغانستان والے ہو ہم پاکستان والے ہو وہ ایران والے ہم اس طرح ان کو کٹھا نہیں کر پائیں گے ہم ان کو دین کے نام پر کٹھا کریں گے دین میں جو چیزیں وہ آپ کریں بھی رہے کٹھے بھی ہو جائیں آپ نے ان کو سٹائک دی آپ نے ان کے وزیر کی طلبی کی آپ نے دفتر خارجہ اب کیسے آپ کٹھا کرنا ہیں کوئی ان کے پرسنل اتنے زیادہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ نہیں ہے ان کے آپس میں لیکن وہ یہودی لوگ ہم کیوں نہیں ایزے مسلم کٹھے ہو پا رہے ہم کیوں نہیں فرقہ واریت بورے ہم کیوں یہ کہہ رہے کہ ایران والے شیعہ ہیں پاکستان والے سنی ہیں اور سعودیہ والے اہل حدیث ہیں افغان والے وہ تبلیغ والے ہم کیوں اس چیزوں سے ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ہوگا نا بھائی اگر یہ ہم نے قوم نہیں بننا بھائی امنے امت بننا ہے قوم بنجاں ہے ہم پاکستان میں قوم بننا ہے ایرانوالوں کو پہلے قوم بننا ہے افغانستان کو پہلے قوم بننا ہے ملیشیا کو پہلے قوم بننا ہے ترکی کو پہلے قوم پنا ہے ترکی تو میرا خیال ایٹی ، ویسے وہ ایکDe Kamer وہ تو ہے ان کی نیشن بہت تقڑ دیر بئی اوسکا آکست پارے دیکھ چکے آپ وہ بڑے بڑے دا رہنے سے ٹکرا لگے تھے اسی ہمیں ایک قوم نہیں بننا دماغ سے نکالتے ہیں یہ بات ہمیں امت بننا ہے ہمیں یہ بارڈروں کی سردوں کو بھول کے ہمیں امت بننا مسلمان بننا پڑے گا پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو کفار ہے وہ کفار بن کے ہی آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں امریکہ میں ایک تھوڑا سا اٹیک ہوا تھا تو کس طرح پوری دنیا نے مزمت شروع اور جو بائیڈن کو نہیں پتا چل رہا فلسطین میں کیا کچھ رہا ہے اس کو اسرائیل کے ساتھ فوجی مرتے میں پتا چل کے ان کو جنب واصل کر دیا گیا ان کا ان کو پتا چل گیا لیکن ان کو فلسطین کے بچوں کا نہیں پتا چل رہا جن کی لاشے بلدنگوں کے نیچے جو حاملہ خاتون نیچے دب گئی ہے جن کے پیٹ کٹے گئے جن کے نوجوانوں کے موں کے اوپر گولیاں ماری گئی انہوں نے یہی تو چیک کی ہے کہ مسلمانوں کی تڑپ کہا تک جا رہی ہے کشمیر پہ انہوں نے ظلم کر کے دیکھ لیا ان کا کوئی مسلمان نہیں اٹھنے والا یہ جان بوچھ کے وہ ٹچ کرتے ہیں کبھی سوڈین اس پر ٹچ کرتا ہے کبھی نارویز ہمیں مسلمانوں کو ہٹ کرتا ہے کبھی ہم پہ کیلیڈا ہٹ کرتا ہے کبھی اسرائیل ہم پہ ہٹ کرتا ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی جذبہ ہے کہ نہیں ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تو بہت جذبہ ہے لیکن جو ہمارے لیڈر ہیں امت مسلمان کے جو لیڈر بنے بیٹھے ہیں ان کے اندر مائنس زیرو پرسند بھی نہیں ہے کیونکہ ازیہ ہم مسلم کیا پہلے کسی بھی مسلمان کی کنٹری میں دیکھیں وہ اسلام کے ساتھ محبت کر رہے ہیں لیکن ہمیں دے کیا رہے ہیں ہمیں ان کی لاشے ہمیں جواب آئی دی ہمیں نہیں دینا پڑے گا ہم بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں ہمیں سیکنڈ پہ قوم کو جواب دینا پڑے گا چاہے وہ افقانیستان کی دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا دیکھو پہلی بات تو کی اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو بھی وار چلے میں کسی وار کسی بھی طرح کا وائلنس کا سپورٹر نہیں ہوں کل کے بول دے رہا ہوں کہیں بھی لوگ مریں گے انسان مریں گے نردوس لوگ مریں گے یہ ہر جگہ ہوگا اسرائیل میں بھی نردوس مریں ہماس کے ٹھکانوں پہ جب اسرائیل نے عملہ کیا وہاں پر بھی فلسطین میں بھی نردوس ماشروم بچے جو بھی وہ انسان ہی مرے ابھی پھلہ حال اگر ایران میں عملہ ہو رہا ہے تو ایران میں بھی نردوس لوگ مریں گے جھگڑا لگانے والے لڑائی کرانے والے اوپر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لیکن مردہ کون ہے مردہ ہے وہ جس کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے جو کہ انسان لوگ ہوتے ہیں تو میں کسی طرح کا وار یا کسی طرح کی کسی بھی چیز سے میں بلکل نہیں سہمت نہیں ہو اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں بات کرتا ہوں ان پاکستانی کی تو دیکھو یہ دنیا چلتی ہے پیسے پہ یہ دنیا دیکھتی ہے ڈالر اور کوئی بھی ڈالر چھوڑنا نہیں چاہے گا آپ پاکستان میں کھڑے ہو کہ سب کو بلا رہے ہو سعودی عرب آئے گا نہیں آپ کے بغل میں دوبائی ہے وہ بھی نہیں آئے گا آپ افغانستان کا نام لے رہو افغانستان بھی نہیں آئے گا آپ کہہ رہے ہو کہ ترکی ترکی جس کو آپ لوگ خلیپا مانتے ہو ترکی کو بھی اگر آواز دوگے بے سک کلمے کے نام پر بھی آواز دوگے تو نہیں آئے گا کیونکہ ترکی کو ترکی کا اوپر میں امریکہ کا پریسر ہے اور ترکی نیٹو کا سدسش ہے اور ڈزرائیل کے اوپر میں امریکہ کا ہاتھ ہے ایک طرح سے مان کے چلو تو ڈزرائیل کوئی دیش نہیں بلکہ وہ امریکہ کا ایک ابھینے انگ ہے بس نام بدل کے میڈلیسٹ میں ایک دیش ہے اس بات کو کلیر کر لو اور گانٹ بانگ دو ایران کی لڑائی ایران کو خود لڑنی ہے آپ پاکستان میں کھڑے ہو کے چاہے کتنا بھی جور لگا لو کوئی نہیں آئے گا اتنا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسی لیے ہم بھارتیوں کو دیکھو بھارت کو دیکھو بھارت کسی کے ساتھ نہیں ہے بھارت کی ریشتے ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں بھارت کی ریشتے ایزرائیل کے ساتھ بھی اچھے ہیں آپ دیکھو گے the one ایک ہی پوری دنیا میں کنٹری ہے بھارت جس کا ایمبیسیڈر فیلحال ابھی ایران میں بھی ہے اور اس کا ایمبیسیڈر ایزرائیل میں بھی ہے تو اس بات کو گارڈ باند کے رکھ لو کسی کے ایک طرف سے اگر آپ اس کے سیوگ کر کے اگر اس سے لڑنے جاؤ گے تو یہ ماحول اور زیادہ گرم ہوگا اور زیادہ نقصان ہوگا بھارت کی طرح policy اپناو دونوں کو سانت کراؤ ایک نہ ایک دن دن دونوں میں سلا ہو جائے گی اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا لڑائی کو بڑھاوا دوگے لڑائی بڑھے گی انوشنٹ لوگوں کا نقصان ہوگا آپ کے بھی نقصان ہوگا ہمارے جیسے جو انوشنٹ لوگ ہیں جن کو کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ بھی ان کا بھی نقصان ہوگا تو میں کہوں گا فلال پاکستانیوں سے لڑائی کو بند کروانے کے لیے آواز اٹھاؤ نہ کی لڑنے کے لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہم نے دیکھو ہمارے اتحاس میں دیکھو بھارت نے کبھی بھی کسی کے اوپر میں پہلا آکرمن نہیں کیا بیشک پاکستان سے ہماری لڑائی پانچ بار ہو چکی ہے چار بار ہو چکی ہے کبھی ہم لوگوں نے شروعات نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ بھائی دنیا کو اپنا پڑیوار مانتے تو بھائی صاحب پاکستان میں کھڑے ہو کہ آپ اس طرح کی باتیں مت کرو بیشک آپ اسرائیل کو پسند نہیں کرتے ہو لیکن ہو تو آپ لوگ بھی انسان ایک انسانیت کے ناتے سوچو کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو آپ کیا کروگے ٹھیک اسی طرح اسرائیل کو بھی نقصان پہنچائے گیا تو اسرائیل آج دیکھو کیا کر رہے ہیں میں پھر سے ایک بار کہوں گا کہ یہ سب بند ہو جانا چاہیے ساری دنیا میں امن صانتی ہو اور خاص کر کے پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھو اس طرح کی بیان دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے صانتی باحلی کی کوشش کرو آپ کی آباز اگر آپ اچھا بولو گے تو اگلہ سنے گا اگر وہ نہیں بھی آپ کے بات کو مانتا ہے تو تھوڑا سا گھوڑ جرور کرے گا تو دوستو کیا کہنا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان کے لوگوں کی رائے سنی آپ نے سب کے سب اسرائیل کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ایران کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں پورے مسلم اممہ کو ایک جگہ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کلمے کے نام پر ایک جگہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار بھلاو تو سہی جو بھی کہنا ہوگا دوستو کومنٹ باکس میں جواب دیجئے گا اوریجنل ویڈیو کا لنک ہے ڈسکرپسن میں سنام جد کا ویڈیو ہے تو ان کو بھی لاجمی سپورٹ کی جگہ چاہی جاہے بھارت